ایلیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم نگرام وفاقی حکومت نے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی یہ کریں گے جی آئی ٹی میں آئی بی آئی ایس آئی پی ٹی اے اور نادرہ کے نمائندے بھی شامل جی آئی ٹی عام انتخابات سے متعلق سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کرے گی سوشل میڈیا مہم میں شریع کا ناثر کا تائیون کیا جائے گا کمیٹی مستقبل میں ایسی مہم سے بچنے کے لیے تجاویز دے گی سابی کمیشنر لیاقت چتھا کے دھاندھلی کے الزامات الیکشن کمیشن کی کمیٹی کی تحقیقات مکمل میمبر سندھ نسار دورانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس سابی کمیشنر کے الزامات کی تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ قومی اسیملی کے نشیستوں پر تیرہ اور سبائی نشیستوں پر چھبیس ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بن کیے گئے دی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحقیقاتی ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا انتخابی عملے نے دھاندھلی کے الزامات مسترد کر دیئے سابی کمیشنر کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپٹ کو بھی تحقیقاتی ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا مسلم لگنون اور ایمکیم کے وفوت کی اسلامباد میں بیتھک آئندہ کے حکومتی سیٹ اپ میں مل کر چلنے پر اتفاق مسلم لگنون ایمکیم کو پہلے مرحلے میں تین وزارتیں دینے پر امادہ پورٹ اینڈ شپنگ انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا سکتی ہے دونوں جانب سے حکومت سازی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وفوت کی مزید ملاقات متوقع بلوچستان حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی رابط تیز مولانا عبدالغفور حیدری کی سابق وزیر خزانہ عساق دار سے ملاقات سیاسی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال پر غور مری مورنگزیب کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بزرگ اور قابل احترام شخصیت ہیں دونوں جماعتوں میں سیاسی تعاون اور باہمی احترام کا تعلق استوار ہے دونوں جماعتوں نے بلوچستان میں مضبوط حکومت کو وقت کی ضرورت قرار دیا مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جے یو آئی وفت کی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے بھی ملاقات سیاسی امور اور وزیرعالہ کے حوالے سے مشاورت تحریک انصاف کو مرکز پنجاب اور خیب پختنخواہ میں حکومت بنانے دی جائے عوامی منڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے فارم پینتالیس کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں راہنما پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر کا مطالبہ کہا جب بھی آئین اور جمہوریت سے بے نیاز ہو کر ریاست چلانے کی کوشش کی گئی ملک بہرانوں کی لپیٹ میں آیا بانی پی ٹی آئی کو جھوٹے کیسز میں ناحق قید کیا گیا فیصلہ کن عوامی منڈیٹ پر کھلی نقبزنی کی گئی اسد کیسر نے کہا عہدوں کی بندر بانٹ کی گئی نونلی کی تیئی سیٹیں بھی نہیں نئے حکومت پی ٹی آئی ایم ٹو ہے پہلے ہی ملک کو کنگال کر چکے منڈیٹ پر فیصلہ ہو تو ہماری حکومت بنے گی انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے لیے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ٹربیونل قائم کر دیئے نوٹسکیشن کے مطابق لاہور ہائی کوٹ کے دو ججز انتخابی عذرداریوں پر سماعتی کریں گے جسٹس سرفراز محمد جوگر اور جسٹس سلطان تنمیر احمد ٹربیونل میں شامل الیکشن ٹربیونل ایک سو اسی روز میں انتخابی عذرداریوں پر فیصلہ کریں گے موسیقی